اے دعوت اسلام تیری دھوم مجی ہو آئیے میں آپ کو فیضان سنت سے ایک مدن بہار ارز کرتا ہوں جس میں حاضری مدینہ کی ایک صورت بیان کی گئی ہے چنانچہ گجران والا صوبہ پنجاب کے مقیم ایک اسلامی بھائی نے کچھ اسفرہ تحریر دی میں فیرنگی فیشن میں لتری ہوئی گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا بری صحبت کے باعث معز اللہ شراب پینے کا بھی عادی ہو چکا تھا حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نماز جمعہ تک نہ پڑتا تھا یہ قرآن پاک کا حافظ تھا مگر کموں بیش بارہ سال سے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا تھا جس کے باعث تقریباً قرآن پاک مجھے بھلا دیا گیا تھا اور یاد رکھی یہی کہنا چاہیے کہ بھلا دیا گیا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھول گیا بارحال یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے دن غفلت میں گزر رہے تھے اتنے میں نصیب جا گئے اور ایک بار امامہ اسلام بھائی سے میری ملاقات ہو گئی ان کے حسن اخلاق اور شفقت بھرے انداز سے میں بڑا متاثر ہوا انہوں نے مجھے مدینہ تلولیہ ملتان شریف میں ہونے والے تبلیغِ قرآن و سنت کے عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی تین روزہ سنتوں اور اجتماع میں دعوت شرکت کی دعوت پیش کی یہ کہتے ہیں میں نے معذرت کی بتایا بے روزگار ہوں معاشی طور پر حالات جانے کی اجازت نہیں دیتے انہوں نے نیاحیت یا اپنائیت کے ساتھ حوصلہ دیا اور میرے ٹکٹ کا انتظام کر دیا الحمدللہ عز و جل اس طرح میری سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری ہو گئی وہاں کے روپرور منظر اور سنتوں بھرے بیانات اور رققت انگیز دعا نے الحمدللہ عز و جل میری زندگی کو یک سر بدل کر رکھ دیا جب میں اجتماع پاک سے لوٹا تو میرے قلب مدنی انقلاب رپا ہو چکا تھا پھر میں نے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی جس نے میرے ظاہری وجود کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا الحمدللہ عز و جل مدنی محول سے وابستگی کی برکتوں سے میں نے بھولایا ہوا قرآن پاک بھی حفظ کر لیا بلکہ سات سال تک امامت کی سعادت بھی پاتا رہا الحمدللہ عز و جل تادم تغریر دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے حصاب سے مجھے پنجاب مکی کی مجلس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت حاصل ہے اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو